اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین آخری سماعت سے چند گھنٹے پہلے عمران خان نے بڑا کھڑاک دیا ہے اور عمران خان نے ہمائیوں دلاور صاحب کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کر دی ہیں آج جتنی جلدی ہے یا یہ کیس کی اوپر فیصلہ کرنے کی لیکن ایک اس کی ہسٹری لکھی جاری ہے اور کل کے وقتوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کو لے کر اس کی تفصیل لیکن اس سے پہلے عمران خان نے بخی اور دھیڑے کچھ چیزوں کے وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے دو تین چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ آج توشہ خانہ کیس کے اوپر لگتا یہ ہے کہ آج یہ فائنل دن ہوگا آج آخری دن ہوگا اس آخری دن کے اوپر جت صاحب اپنا فیصلہ محفوظ کر سکتے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ این ممکن ہے کہ وہی فیصلہ جو محفوظ ہوا ہے وہ اگلے کچھ روز کے اندر سنا دیا جائے یا کچھ لمحوں بعد بھی سنا دیا جا سکتا ہے یا جو ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی اس کی اوپر ایک طرح کی جو اوبزرویشن تھی وہ شاید انہوں نے اس کو ایک طرف رکھ دیا ہے چونکہ سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہی تھی جب تک ٹرانسفر کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک جج فائنل ججمنٹ پاس نہیں کر سکتا لیکن کچھ اپلیکیشنز آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے اندر تھی ان کے اندر بھی بڑا ایک عجیب و غریب سا آرڈر آیا پہلے اس آرڈر کو کچھ اور سمجھا گیا لیکن جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس سے پتا چلا کہ بالکل ہاتھ بان کر عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ان کو اب انہی جج صاحب کے آگے ان کو پیش کیا گیا ہے اور ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ نے انصاف لینے تو آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے انصاف آپ کو ہمایوں دلاور صاحب کی کورٹ سے ملے گا اب انصاف جو ہمایوں دلاور صاحب کی کورٹ سے ملے ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب نے آج کچھ باتیں کی ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور اگزیکٹلی یہ پوری کی پوری جو ایک کہانی ہے وہ عمران خان نے آج کھول دی اور بیچ میں وہ جذباتی بھی ہوئے عمران خان نے آج کہا کہ میں پوری ہسٹری میں کرکٹ کی نیوٹرل ایمپائر لے کر آیا تھا اور میں اس لیے لے کے آیا تھا کہ ہر کسی کو اس کی محنت کا سلام ملے اور ہر کسی کے ساتھ انصاف ہو انہوں نے کہا کہ جو بارہ مئی کے بعد ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ ہمایوں دلاور صاحب کے رویے سے شکایت ہے اور ہم نے یہ جو اپلیکیشن تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر دی اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ وہاں بھی ہمارے ساتھ ایک عجیب ٹریجڈی ہوئی کیا چونکہ جب میری گرفتاری ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو لیگل کہا اور جبکہ سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو اللیگل کہا ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ گرفتاری لیگل ہے لیکن اس کے بعد دنہوں نے کچھ فردر کاروائی کا بھی اندیع دیا تھا جو آج تک خیر ہو نہیں سکی لیکن سپریم کورٹ نے جب عمران خان کی گرفتاری کو اللیگل کہا تو یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف تھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ کی اچیف جسس صاحب تھے ان سے ہی شکایت اس لیے بھی ہے کہ ایک ٹیران کا کیس تھا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کی بیٹی کا الزام لگتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے اور اس کو وان نہیں کرتے تو یہ معاملہ ہائی کورٹ کے اندر ٹیک اپ ہوا تین میمبر بنچ نے اس کیس کو سنا اور اس میں سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ پیش ہوئے عمران خان صاحب کی طرف سے اور یہ کیس جب چلا تو اس کا فیصلہ آیا دو ججز نے اس کیس کو ناقابل سمات قرار دے دیا اور وہ فیصلہ ہائی کورٹ کی جو ویب سائٹ تھی اس کے اوپر اپلوڈ ہوا اور اس کے کچھ دیر بعد اس فیصلے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر بنچ دوبارہ بنے گا ہائی کورٹ کے چیف جسس صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا اور یہ سب لوگوں نے یہ امپریشن لیے کہ اب کھیل جو ہے وہ دوبارہ ہوگا اب انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر گئے توشہ خانہ کو لے کر وہاں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ جو فیر ٹرائل کہا کہ وہ ملنا چاہیے لیکن ہائی کورٹ نے آج یہ کہا کہ آپ ہائی کورٹ یہ کرے گا کہ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی ہمایوں دلاور صاحب کو کہ آپ اس کیس کو جو ہے وہ دیکھیں آپ اس کو انہوں نے کچھ اپلیکیشنز ہماری مسترد بھی کر دی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں اب ہمایوں دلاور صاحب آج فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کونس اب پاکستان کی ہسٹری میں یا پوری جوڈشل ہسٹری میں ایک ایسا کیس ہوگا کہ جس میں آپ فائنل دلائل مانگ رہے ہیں یا فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں اس جو گواہیں ان کے اوپر ان کی دلائل ہونے سے پہلے آپ یہ فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں یعنی اگر ایک شخص کا یہ حق ہے کہ وہ ایک فیر ٹرائل چاہتا ہے اور اس کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اس میں اپنے گواہوں کو پیش کرے عمران خان کے خلاف اگر دو گواہ پیش ہو سکتے ہیں جن سے کوئی ایک بات بھی نہیں بنی تھی تو عمران خان کو بھی یہ پورا حق ہے اور اس حق کو وہاں تسلیم کیا گیا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے گواہوں کو پیش کرے لیکن اس کے اوپر پھر اتنے چیکس لگا دیئے اور پھر پوری کاروائی ہو سمجھیں کہ ایک طرف سے ایک طرفہ جو ہے وہ چلتی رہی تو اب خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے ہم ٹرانسفر چاہتے ہیں ہمیں اس جج سے انصاف کی توقع نہیں ہے لیکن جج صاحب بزد ہیں اور تیسری دفعہ آج پھر جج صاحب اس معاملے کو سنیں گے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اور پھر آج ہی وہ حتمی دلائل بھی سنیں گے جب اتنی ساری چیزیں ہوگی نہیں ہے ایک چیز سمجھ نہیں کی میں نے بڑی کوشش کی کہ جب دو دفعہ ایک سائل کو اعتراض ہوا جج صاحب کے کنڈکٹ کی اوپر انہوں نے شکایت کی آلہ عدلیہ سے آلہ عدلیہ نے دو دفعہ اس معاملے کو دوبارہ ان کے پاس بھیجا جب سائل خود کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے تو جو آلہ عدلیہ وہ بھی یہی ریفر کر لیے کہ آپ ہی اس کیس کو سنیں یہ میں اپنے طور پر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ایک شاید پوری ہسٹری میں ایک نئی اگزمپل سے ٹوری ہوگی کہ بار بار انہی جج صاحب کے پاس بھیجا جا رہا ہے جن جج صاحب کے رویے سے سائل کو جو ہے وہ شکایت ہے تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب وہ جب انہوں نے پہلے دو دفعہ اس کو قابل سماد قرار دے دیا جب پہلے وہ آلریڈی اس کیو پر اگر حتمی دلائل مانگ رہے ہیں اور دن بدن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر یہ کام نہ کیا تو میں یہ کر دوں گا میں وہ دھمکی لگا رہے ہیں اور وہ ان کے بالکل ہاتھ پاؤں بانن کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں میرے سامنے ادھر کھڑے ہوں اور دلائل دیں تو اس سے یہ امپریشن آتا کہ شاید یہ فیر ٹرائل نہیں ہے یا وہ کوئی زور زبردستی سے اس عدالت کو چلا رہے ہیں تو اس سے پہلے دو تین اگزمپل زور بھی اس کی اوپر دی جا سکتی ہیں کہ جب آپ نے اس کو ایکس پارٹی کر دیا عمران خان کے جو وکلا تھے ان کو نہیں سنا اس کے بعد آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم میں آپ نے دلائل دینے تو دیں ورنہ میں فیصلہ محفوظ کر دوں گا تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوروں نے کہا جی کہ مجھے یہ نائل کر دیں کہ کیا میں یہ بات مان جاؤں گا تو ان کی آواز تھوڑی سی مجھے فیل ہوا بڑی بھری بھری ہوئی لگ رہی تھی خیر this is part of the game ظاہر ہے آپ جب ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور عمران خان کے ساتھ تو ویسے مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی ہمارے ایک سینئر ان کی کہ کوئی پاکستان کی جتنے بھی کرائے میں کوئی ایسا مقدمہ رہے نہیں گیا ہوگا جو عمران خان کے اوپر نہیں ہوگا انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ نو مئی کی بھی جب تحقیقات ہوں گی تو یہ سامنے آ جائے گا اور جج کو جو ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے اس کو دونوں طرف آکی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی کو توڑنے کی میری کوشش ہو رہی ہے اور بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ نظام اس طرح سے نہیں چلے گا انہوں نے ہنسٹری بتائی جو یورپ کے اندر ہوا یورپ جو تقسیم ہوا اور پھر انہوں نے بتا کے کس طرح ملک کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آتی ہے اور آخر پہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ایک بڑا امتحان ایک بڑا مشکل چیلنج دیا انہوں نے کہا کہ میں سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں آئیں پی ڈی ایم آئے اسٹیبلشمنٹ آئے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں بیٹھ کر بات کریں اور اس ملک کا سوچیں اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم بھول گئی ہے جو جج محمد بشیر صاحب تھے آنکہ وہ دنیا سے بھی چلے گئے یہ چیزیں جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے یہ یاد رکھی جاتی ہے ایک ہسٹری ساتھ ساتھ لکھی جاتی ہے کچھ جج جیسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام تیس منٹ کے اندر نہ ہوا تو میں اپنا عوضہ چھوڑ دوں گا میں استیفہ دے دوں گا تو ان حالات میں آپ دیکھیں تو پھر کچھ ججز کی اوپر بھی بڑی بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ جج اگر انصاف کرتا ہے تو انصاف کا یہ مطلب ہے کہ وہ دونوں طرف کو سونے تو خیر ججز جہاں پہ بیٹھے میں ظاہر ہے ان کو ان ساری چیزوں کا تو پتا ہوگا لیکن ایک چیز جو ہے وہ جو یاد رکھی جائے گی جو ہسٹری کے اندر لکھی جائے گی جوڈیشل ہسٹری کے اندر لکھی جائے گی کہ جس طرح سے جس ان سپیڈی بنیادوں کے اوپر عمران خان کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کو سفیر ٹرائل سے محروم کیا جا رہا ہے تو یہ پاکستان کا جو جوڈیشل یہ جسٹس سسٹم ہے اس کی اوپر ایک بڑا بدنما داغ رہے گا ناہلی ہو جائے گی ممکن ہے آج عمران خان کو گرفتار کرنے کی بھی اٹیمٹ کی جائے آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر بھی کہ اتوار کا ہفتے کا روز ہوگا چھٹی کا روز اور چھٹی کے روز بھی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوں گی عمران خان کو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آج کچھ نوٹسز ان کو جاری ہوئیں کہ آپ یہاں یہاں پیش ہوں مجھے یاد ہے تائرہ با سپرا سابقی کوٹ میں عمران خان کی وکلا خود یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ پیش ہونا چاہ رہے ہم تحقیقات کو جوائن کرنا چاہ رہے لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں کوئی وہ پروو نہیں کر سکے جو پروسیکیوٹر تھے وہ یہ بات پروو نہیں کر سکے کہ عمران خان کی وکلا نے یہ اس بات کو ثابت کیا کہ ہم نے اتنی بار ان کو لیٹرز لکھے ہم نے ان کو کھا کہ ہمیں ان تحقیقات کے اندر شامل کریں اور آج انہوں نے ہفتے کی روز جو ہے وہ اس کو بھی ٹیک اپ کر لیے لٹسی کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے